موسیقی وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ بریم گلی اور دل محمد روڑ ہے نوید لمبی والا جو تھا نا اس کا ایک بھائی تھا وحید اور ببا دوسرا اس کا بھائی تھا شہداد اور شہدادہ بٹ تیسرا یہ نوید بٹ اور بعد میں یہ لمبی والا کے نام سے مشہور ہوا اور دو اس کے جڑوان بھائی تھے گوشی اور نوشی یہ شخص جو تھا نا اس کے اندر جو ہے نا کرونا ٹائپ نا ایک ایسا وائرس اس کے دماغ کے اندر تھا کہ اس کی کہانی جب میں آپ کو سنانے لگاؤنا تو آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس طرح کا شخص لاہور شہر کے منجے ہوئے سیاستدان اندر ورڈ کے بڑے بڑے نام اور پولیس کے منجے ہوئے افسر ان تمام افراد سے دشمنی ڈالنے کے بعد کیا لاہور شہر پر راج کرنے میں کامیاب ہو سکا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک دوست تھا بنتی جو گوالمنٹی کا رہیشی تھا درانے مفروری جب لاہور کی پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو اس وقت جو ہے نا یہ لڑکا اس کے ساتھ پھرتا تھا اور لوگ بتاتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نوید لمبی والا کے پاس گرنیڈ دیکھے وہ ان کا استعمال نہیں کرتا تھا وہ صرف میرے اندازے کے مطابق صرف محض ایک رانگباز تھا اور وہ جو بہادر یعنی کہ ہوتا ہے نا لوگ ان کی ادائیں ان کی باتیں ان کا سٹائل کچھ مختلف ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا ہتھیار کہ جس کے برامت کرنے کے لیے law and order ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آجیں وہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا اگر اس کے پاس ایسا کوئی ہتھیار ہوگا جو prohibited ہوگا اور اس کی سزا کم از کم پچیس سال یا سزائے موت ہوگی تو وہ اس کی تشہیر نہیں کرے گا اس لڑکے نے اپنا نام جو تھا بلو بلرام رکھا ہوا تھا اور اخبارات میں یہ ہے کہ اس کی وائف جو تھی نا وہ جب اس کے جنادے کو پر بین ڈال رہی تو وہ یہ کہتی تھی تمہاری گنگا گا بلو تم مجھے چھوڑ کے چلا گیا یہ اخبارات کی خبر تھی جب اس کی لائف کا سٹارٹ ہوا تو نوید لمبی والا نے 97 میں غالباً گجو متا کے علاقے میں ایک شخص کو فائر مارے ان فائروں کو مارنے کے بعد جب اس کی سلح ہوئی تو قصور کیا بہت بڑا نام ہے نادر گجر سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے اس کی سلح کروا دی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اندرون شہر کی تو تاریخ بے شمار مثالوں کے ساتھ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں ہمیشہ سے اندرون شہر کے بدماشوں کا زیادہ تر وطیرہ ہی اس طرح سے رہا ہے نوید لمبی والا اس سلح کے بعد منشیات کا کام شروع کر دیتا ہے اور یہ سننے میں آیا ہے کہ فٹا فٹ امیر ہونے کے لیے جو پشاور سے مال لانے والے جو پتھان اور جو کیریئر جن کو کہتے ہیں وہ جب لاہور آتے تھے وہ اس کو سمان اس کے حوالے کرتے تھے تو یہ ان کو ٹھینگا نکال کے دکھا جاتا تھا اور گن پوائنٹ پہ ان کو بھاگ جانے پہ مجبور کرتا تھا اب اس نے اپنے خلاف پتھان جو تھے جو سر پہ اپنی موت رکھے شہر لاہور میں منشیات لاتے تھے وہ کتنا خطرناک ہوں گے یہ ان لوگوں کا مال جو تھا وہ لے لیتا تھا ایک دشمنی یہ ہو گئی اس کے پاس جب اس کے پاس پیسے آئے اور اس نے پتھانوں کا مال زبردستی یعنی گن پوائنٹ پہ ان کا مال ہڑپ کر کے دن رات اس نے جو ہے نا یہی کام کر کے منشیات کا تو اس کے پاس سب پیسے ہی کٹھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پکھے ریتی رجی تکھے اڑان لگی نوید لمبی والا کے پاس جب پیسے آتے ہیں تو یہ ایک بڑا فلمی ٹائپ یہ جو ہے نا لڑکا اس کا نام لمبی والا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی والدہ کا قد اور والد کا قد بہت لمبا تھا اس کی فیملی میں اور بھی تمام خواتین کافی قداور تھیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو نوید لمبی والا کہتے تھے نوید لمبی والا کا جو بھائی تھا یہ بھی منشیات کا کام کرتا تھا گوشی اس کے اوپر چھبیس کلو منشیات کا مقدمہ درج ہوتا ہے اور یہ کیمپ جیل میں چلے جاتا ہے ابھی کیس ٹرائل میں تھا اور اتنی دیر میں نوید لمبی والا نولکھا جو برانتھر روڈ کا علاقہ تھا وہاں پر انجمنے تاجران کا زبردفتی الیکشن کرواتا ہے جو کہ خود ساختا تھا اور اپنے محالفین جو کہ اس کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے چکر میں تھے اس سے پہلے پہلے کہ وہ ان کے ہاتھ لگتا اور وہ اس کو سرمے کی طرح پیچھ دیتے یا اس کی ہڈیوں کا سرمہ بنا دیتے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ نوید لمبی والا بزار کے اندر لوگوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر کے اسلے کی کھلی نمائش کر کے ساتھ بیس پچیس لڑکوں کا کافلہ رکھ کے برانتھر روڈ کے شریف تاجر جو تھے ان کو حراسہ کرتا ہے اور ان سے ٹیکس وغیرہ بتا لینا شروع کر دیتا ہے اب یہ کمائی منشیات کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نہیں حضم ہوتی یا یہ بندہ قتل ہو جاتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی قتل ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی قتل ہو جاتا ہے نتیجہ یہ کہ یہ کام جو ہے نا یہ جس طرح یہ کمائی آتی ہے یہ اصل میں جو آپ کی حلال کی کمائی ہوتی ہے اس کو بھی یہ ساتھ لے کر چلے جاتی ہے یہ لاہور شہر کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں منشیات کا پیسہ بچیہان کی میں نے سٹوری سنائی آپ وہ دیکھ لیں منشیات کا پیسہ نہیں حضم ہوا سب بھائی قتل ہو گئے ایک مفرور ہے والدہ سب ختم ہو گئے دنیا سے نا تو منشیات کی یہ کمائی ہے یہ کسی کو بھی حضم نہیں ہوتی آپ ناظرین اس کا بھائی اندر تھا نوید لمبی والا نے نولکھا تھانا کا ایک ایسے چوتھا اس کا نام تھا بکار احمد دیو ایسے چوکو نوید لمبی والا کی یہ مقبری ہوتی ہے کہ نوید لمبی والا برانتر روڈ پر انجمن تاجران کے سلسلے میں ایک اجلاس کرنے والا ہے اور اس شخص نے اپنے تمام گنمن لڑکوں کو دکانوں کی چھتوں پر برانتر روڈ کے گھروں کی چھتوں پر اور بزار میں کھلے عام کلاشن کوفیں اور ایسے مخلی پرہپٹڈڈ ویپن جو ہے دے کر ان سب کو بزار کے اندر تہشت اور خوف مبتلا کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے اب وہاں پر بقاعدہ طور پر الیکشن ہونا تھا اور وہاں پر پرچییں جو ہے خود ہی بنا کر ڈال دی گئیں اور دو نمبر طریقے سے یہ خود ساہتہ برانتر روڈ کا صدر بن گیا اب اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید یہ جوئے بیڈن بن گیا شاید یہ بیرک اوباما بن گیا شاید یہ نرندر موتی بن گیا میں آپ کو مثال دے چکنوں کہ جب غریب آدمی کے پاس یکدم اپھل کا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ان امراض میں جو کہ موت کی طرف لے جاتے ہیں مبتلا ہو جاتا ہے ناظرین نوید الانبی والا بھی کچھ اسی طرح تھا وہ شوخہ تھا آپ دیکھیں نا اس کا اپنا نام بلو بلرام رکھ لیا بیوی کو گنگا کیا کے بلانا اور ڈیرے پہ آوازیں دینی جو میری گنگا کو یہ کام کو تاکہ میری تشخیر ہو آپ ناظرین اس طرح ہی ہوتا ہے یہ اس کے جو محالفین تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ انڈر ورلڈ کو تو آپ چھوڑیں لاہور شہر کے درو دیوار ہلا دینے والے وہ شخاص تھے جن کے ساتھ اس کی برانتر روڈ پہ تاجران کی جو ہے نا الیکشن کی وجہ سے جو ہے نا دو نمبر خود ساتھا الیکشن کی وجہ سے محالفت بہت بڑھ چکی تھی یہ سر بازار چوکوں میں کھڑے ہو کر اپنے محالفین کو جو کہ اس کو جو ہے ایک سرم دانی کی ڈبی میں بند کر دے وہ اتنے طاقتور اتنے پلینر اور اتنے سیاست دان اور اتنے بار سوک تھے اس کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا اب ناظرین کیا ہوتا ہے وقار احمد دیو جو تھا نولکہ تھانا میں یہ اس مقبری کی اطلاع پر جائے وہاں پر جاتا ہے اور سننے میں ہی آیا اور اخبار کی خبر تھی جو کہ میاں رعوف نے پاکستان اخبار میں لگائی تھی وہ آج بھی میرے دماغ کے اندر اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وقار احمد دیو جب اسلے کے ساتھ ملزمان کی گرفتاری کے لیے وہاں پر پہنچا تو اس کے گن مینوں نے ان کی بیک سائیڈ پر گن رکھے گن پوائنٹ پر ان کو سٹیج میں چڑھایا اور وقار احمد دیو نے اس کو گرفتار کرنے کی بجائے اس کی اصلے کی دہشت خوف اور لوگوں کا حجوم دیکھ کے وہ ڈرتے ہوئے گرفتاری کی بجائے اس کے گلے میں ہار ڈالنے شروع کر دیتا ہے یہ خبر اخبارات میں جو اسی طرح چھاپی تھی کہ گیا یہ پکڑنے تھا لیکن وہاں پر ہار پہن کے واپس آ گیا نوید لمبی والے کو اپنی طاقت کا جو تھا اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں آج جتنا طاقتور ہو چکا ہوں کہ شاید میں جیو بارڈن یا بیرگو ماما یا نریندر موڈی کی طرح اب جو چاہوں گا کر لوں گا جتنا ظلم جبر ہوگا میں کر لوں گا لیکن اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ کیریئروں کا مال وہ کھا رہا تھا ان پتھانوں کا جو گن پوائنٹ پر موت جو ہے نا تلی پر رکھ کے جو لاہور میں اتنا یعنی خطرناک نشہ جو ہے لے کے آتے تھے تو ان لوگوں کو وہ تو گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد تین طاقتور اشخاص کو اس نے چھیڑ لیا ان کے نام میں اس لیے نہیں لے سکتا کہ میرے پاس اس چیز کا پروف نہیں ہے خیر ناظرین باتیں جنون ہیں یہ ہر زبان پر زدہ عام ہیں یہ باتیں نوید اللمبی والا جو تھا نا یہ اپنی دہشت میں اور خوف میں لوگوں کو مقتلا کرنے کے لیے جو ہے نا یہ منشیات کے کام کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ تمام منشیات فروشوں کو زبردستی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس سے مال خریدیں یہ سستہ بھی دے گا اور گھر تک پہنچ دے گا اس طرح اس نے اپنے پنجے انڈر ورڈ میں منشیات کے کام سے گارڈنے کی ناکام کوشش کی اب اس دوران بلال صدیق کمیانہ جو کہ ایس پی سٹی تھے ان کی ٹیم جو انسپیکٹر جو تھے شفیق آباد میں ان کا نام تھا امتیاز بھلی ان کے ساتھ ایک سپ انسپیکٹر پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ جرائم کے متعلق انفرمیشنز ہوتی ہیں اور لاہور شہر پر جرائم کے اندر اس چخص کی بہت زیادہ گرفت مضبوط ہے اس کا نام مذرک بال تھا یہ ریڈن ٹیم جو ہے بلال صدیق کمیانہ کے کہنے پر نوید لمبی والے پر ریڈ کر دیا اور بدریہ مقبر ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کے گھر کا جو کچن ہے نا اس کے نیچے چولے کو اگر سائیڈ پر کریں گے تو نیچے خفیہ خانہ بناوا ہے جس میں ڈیڑھ سے دو سو کلو منشیات برامد ہوئی چرس اور افین پولیس کی ریڈنگ پارٹی جاتی ہے وہاں پر سننے میں یہا ہے کہ خواتین پر تشدد بھی ہوتا ہے خواتین مضمت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پولیس جو اپنے جوانوں کی وجہ سے اس آپریشن کو کرنے میں اور منشیات کو برامد کرنے میں اسی خانے سے کامیاب ہو جاتی ہے اب اس منشیات کے برامد ہونے کے بعد جوانا نوید لمبی والے کا ایک بھائی پکڑا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا ایک ملازم پکڑا جاتا ہے اس کی ایف آئی آر تھانا نولکھا کے اندر شفیق آباد کی پولیس جوانا یہ ایف آئی آر درج کر دیتی ہے کیونکہ جس علاقے سے منشیات برامد ہوتی ہے ایف آئی آر اس علاقے میں ہوتی ہے اب لاہور شہر میں جوانا پولیس اس کو جو ہے منشیات کی کمائی کو استعمال کرتے ہوئے سورس لڑاتا ہے اور ان کے خلاف انویر جلیل انٹی کریپشن کے ایک مجسٹر ٹائن ان کے پاس ایک درہاس دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پولیس سولنز کا گھر سے نقدی زیورات اسلحہ اور دوسری چیزیں اٹھا لی ہیں اور یہ منشیات کا مقدمہ جھوٹا ہے ظاہر ہے وہ طاقت بارتا ہے پیسے دے پاس گواہ جھوٹے اس کے پاس مجود تھے وہ پولیس کے افسران کے اوپر جو ہے اپنی عدالت میں بلا کر گرفتار کرنے لگتے ہیں اور لوگوں نے یہ بتایا ہے اور چند ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بارات کی خبر میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ مذہر اقبال وہاں پر نمبر جلیل صاحب کو اپنا سرکاری پسٹل لوڈ کر کے چیمبر مارتا ہے اور عدالت سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی ایک اور ایف ای آر انٹی کریپشن کے مجسٹر نے مذہر اقبال کے خلاف دے دی اب پولیس کے ساتھ جو ہے نا اس کی جو محالفت تھی نا جو قانونی جنگ تھی وہ دشمنی پر بدل جاتی ہے اب نوید لمبی والا کیا کرتا ہے کہ اپنے محالفین کو علاقے کے اندر کھڑے ہوگا سرعام گالیاں نکالتا ہے اور اپنی طاقت کا اور اپنی عقل کا غلط استعمال کرتا ہے اور وقت کا تائیون کرنے میں بالکل غلطی کر رہا ہوتا ہے نوید لمبی والے کا جو بھائی گوشی 26 کلو چرس میں اندر ہوتا ہے اس کی زمانت ہو جاتی ہے وہ باہر آتا ہے اور اتنی دیر میں شاد باگ کا ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا عثمان بٹ ٹوکے والا جورے ٹوکے والے کا وہ غالباً بیٹا تھا اور یہ لڑکا چار دن کے لئے ایک ایسی سنامی کی لہر انڈر ورڈ میں آئی ہے کہ اسے لوگوں کے جوہے لوٹ لئے اور بڑے نامبر لوگ جو تھے ان کی دریوں پہ اس نے پیسے کھینچ لئے ہیں اور تمام کھلاڑی جو خوف اور دہشت کی وجہ سے ہموش رہتے تھے یہ لڑکا جو ہے آیا ایک ہوا کا جھونکہ تھا لیکن طوفان کی شکل میں آنکھیں سے لوگوں کی بند کر دیں اور لوگ لیٹ کے زمین میں یہ جنمن انڈر ورڈ میں چار دن اس لڑکے نے جوہے ہیں اتنا راج کیا ہے کہ ناظرین میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں جو لوگ جوہا کرواتے تھے وہ اس سے پناہ مانگتے تھے یہ اصلہ جوہے لیسنسی لے کے جاتا تھا اور جوہا کھیلتے جب اس کا موڈ خراب ہوتا تھا یہ آرتا تھا پیسے تو یہ کام ہوتے ہوئے دری کو کھینچ لیتا تھا اور جوہا بند ہو جاتا تھا اور اس کو پیسہ دینے کے بعد وہ مالی جوہا کرواتے تھے یہ تاریخ ہے اس لڑکے نے چار دن کے لیے جائنا انڈر ورڈ میں جو مافیاز تھے ان کے درو دیوار ہلا دیئے تھے نوید لمبی والے کا بھائی گوشی فاروق بٹ ایک لڑکا ہے شیشمیل گاٹی داتا دربار کے ساتھ اس کی رہش ہے میرا بڑا چاہ دوست ہے پرانا دوست ہے میرا اس کا بھائی فیصل یہ تینوں عثمان بٹ اور یہ دو افراد یہ شادبہ کے علاقے میں کئی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی عثمان بٹ کی کافی لوگوں کے ساتھ محالفت تھی اتنے میں جو ہے کچھ حملہ آور آتے ہیں وہ ان تینوں کے اوپر فائرنگ کر دیں جسے گوشی کو پانچ فائر لگتے ہیں اور فیصل بٹ جو ہوتا ہے فاروق بٹ کا بھائی یہ اور ساتھ جو ہوتا ہے عثمان بٹ جوریٹو کے والا کا بیٹا یہ دونوں قتل ہو جاتے ہیں اب اس قتل کی فائر جو ہے نا چار افراد پہ درج ہوتی ہے آمر بٹ زاہد کٹا فیاض رف پالو اور سلیم غزالی جو ہے نا ان چار افراد پہ فائر درج ہوتی ہے جس کا ٹرائل آج بھی دو ہزار اکیس میں بھی چل رہا ہے ابھی دکھ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ملزمان سارے برزمانت ہیں اس کیس میں اور جب ناظرین یہ سارا سین ہوتا ہے تو نوید لمبی والا جو ہے نا یہ پولیس کو جو ہے نا پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے محالفین جو ہیں وہ یہ چاہتے دے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی رینج میں آئے اور وہ اس کو چبا جائیں اور اس کی ہڈییں تک جو ہے نا انہوں نے کسی کو نہیں دینی تھی وہ اتنے کچھ طاقت اور اتنے بارسوخ لوگ تھے ناظرین جس کے آتھوں لکھی ہوتی ہے ویسے ہی آتی ہے نوید لمبی والا اپنے گرنیٹوں کی وجہ سے اپنی مفروری کے اندر لوگوں کو اس کی نمائش کروانے کی وجہ سے اس شہر کے اوپر جو ہے نا خوف اور دہشت کی علامت بن چکا تھا اور نوید لمبی والا یہ سمجھ جاتا تھا کہ شاید اس کے گرنیٹوں کے خوف اور دہشت سے جو ہے نا وہ درو دیوار انڈر ورڈ کے اور پولیس کے ہلا دے گا اور کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ نہیں ڈالے گا لیکن اس کی غلط فہمی تھی یہ کیا ہوتا ہے کہ نوید لمبی والا جو ہے نا اس کے گرد جو ہے موت کے سائے میں ڈالانے شروع کر دیتے ہیں پولیس اور اس کے محالفین اور وہ پتھان جن کے ساتھ اس کا لین دین تھا اور یہ انہوں کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا انڈر ورڈ میں دو نمبر کام کرنے والے یہ لوگوں کی ایک ہسٹری ہے جنہوں نے ایسے افراد کے پیسے کھائیں ہیں انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے یا ان کو پکڑوا دیا ہے یہ پیسہ اس طرح کا دو نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں جب آپ ان کے ساتھ اس طرح کرو گا تو وہ آپ کو کچھا چپا جائیں گے حیر ناظرین تمام محالفین جو زور لگا رہے تھے اور ان کو انفورمیشن ملتی ہے اور پولیس جو ہے نا نولکھا تھانا کی یہ حرکت میں آ جاتی ہے کیونکہ افیاریں وہ چرسکی بھی ادھر کی تھی اس کے علاوہ اس کی ساری رپورٹیں اور اس کی رہائش بھی نولکھے کے علاقہ ریلوے روڈ میں دل محمد روڈ اور پریم گلی کے اندر اس کی رہائش تھی تو اس وجہ سے متعلقہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی آپ ناظرین اس کی انفورمیشن ملتی ہے کہ یہ سبزہ زار کے علاقے میں اپنے کسی دوست کے پاس جو ہے نا مفروری کاٹ رہے اور وہ چونکہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو میں کسی کا نام لے کہ اس پر کیچڑ اچھالنا مناسب نہیں سمجھتا تو یہ جو ہے نا پولیس ریٹنگ پارٹی اس کو ارسٹ کرنے کے لیے ریلوے روڈ کے علاقے میں دل جاتی ہے انفورمیشن کے مطابق یہ سبزہ زار سے کہیں وہاں پر آکے رات کے لیے رہ رہا ہوتا ہے اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت نہارہ تھا باہر پولیس کی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور پولیس کے اپنے افسران یا ملازمین کی فائرنگ سے ان کا ایک کانسٹیبل نیادی جو ہے نا وہ شہید ہو جاتا ہے اب فائر جو ہے نوید لمبی والا کے خلاف جو ہے نا کٹ جاتی ہے اور یہ پولیس والے کا پہلا جو سرکاری قتل ہے یہ باقاعدہ طور پر اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے پولیس کا جو آپ جوان ماریں گے یا اس کو آپ شہید کریں گے تو کیا پولیس والے آپ کے مامے کے بیٹے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے پولیس جو ہے ان جتنے بھی خطرناک لوگ ہیں اگر اپنی آئی پہ آ جائے تو پتال میں سے نکال کر زمین کی ساتھویں تہ سے نکال کر دوبارہ مار کر ان کو زمین میں من و مٹی تلے دبا دیتے ہیں ناظرین یہ لاہور شہر جو ہے نا یہاں پر پولیس کی اجارہ داری آج بھی اسی طرح سے قائم ہے لیکن کچھ سٹائل چینج ہو گیا ہے کچھ اثران جو ہے انہوں نے اپنا طریقہ جو ہے ملزمان کو پکڑنے کے بعد کیفرک کردار پر ان شاٹ جو ہے ان کو موت تقسیم کرنے کا وہ چینج کر لیا ہے تو پولیس والے جو ہیں عبرار شاہ انسپیکٹر جو ہے ان کو انفرمیشن ملتی ہے اور وہ اپنی پوری ٹیم کو پوری قوت کے ساتھ اور ساتھ تارک سجوال انسپیکٹر سی اے ملک مشتاق عرف ماکیا انسپیکٹر کو لے کر بڑی طاقتور اور بڑے منجب اور بڑے کاریگر اور پولیس مقابلوں کے ماہر جو افسر تھے ان کی ایک ٹیم تیار ہوتی ہے اور یہ نوید لمبی والا کو موقع پہ جو ہے نا کراس فائرنگ کے تبادلے میں مار جاتے ہیں نوید لمبی والا سکرین سے اوٹ ہو جاتا ہے اب مجھے یہ ناظرین آپ لوگ اور یہ یوتھ مجھے بتائے کہاں گیا وہ بلو بلرام آج اس کی گنگا اپنے بلو کی یاد میں انسو بہا بہا کے دنیا سے اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے سکھ کے لیے بھیگ مانگتی ہو جب گھر کا سربراہ ہی نہ رہے اور وہ وائرس اس کو موت کی آگوش میں لے جائے چوٹا بھائی قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے تین بھائی ہیں آج کوئی ریجسٹری برانچ میں کسی وکیل کا منچی ہے کوئی چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اس کے ایک بھائی کے اوپر آج بھی جام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منشیات کا کام کر رہے ہیں شاید اس کا نام شہزادہ بٹ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں ملا جلا رد عمل ہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کا باپ جو تھا نا حمید پہلوان یہ جواریہ تھا لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا بات جوہ کی کمائی تھی اور جوہ اس کا روزگار تھا اٹھنا بیٹھنا سونا بچھوڑنا اس کا جوہ تھا اب جوہ جو ہے نا ہمارے مذہب میں حرام ہے جو شخص اپنی اولاد کو جوہ کی کمائی اور آگے سے وہ اولاد اپنے بچوں کو یا اپنی گھار کی فیملی کو حرام کمائی جو منشیات کی کمائی ہے وہ کھلائے گا تو کیا مجھے یہ بتائیں یہ کمائی اس کو حضم ہوگی یہ تو قدرت کا قانون جا اس کی نفی ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بندہ جوا کروالے اور وہ کمائی بچالے کوئی بندہ منشیات کا کامگار لے اور وہ پیسے بچالے یہ نممکن بات ہے میں نہیں مانوں گا اس بات کو اور آپ یہ دیکھیں کہ لاہور شہر کی پولیس جو تھی جس کو گرنیٹوں کے سر پر یہ ڈراتا تھا پولیس کے اوپر افیار نے درج کروالی اتنے طاقتور پولیس واروں کو جو ہے نا نامزاد ملزم انٹی کریپشن کے مقدمے میں بنوا دیا اور اس کی فراری کی کہ وہ گن پوائنٹ پر عدالت سے بھاگ گیا انٹی کریپشن انور جلیل صاحب کی کورٹ سے اس کے اوپر بھی افیار کروالی تو یہ منشیات کا ریکارڈ ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ استغاثہ کروالے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس میں صرف اور صرف اس کے تعلقات ہوں گے ادروائز پولیس والے اور انٹی کریپشن والے آدارے جو ہیں یہ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ایک ریکارڈ یا افتہ بندے کے کہنے پہ پولیس کے بڑے بڑے افتروں کو پر افیاریں دے دیں یہاں سے اس کی طاقت اور اثر نسوک کا پتہ لگ جاتا ہے نوید لمبی والا جو تھا نا ناظرین نے ایک آکورڈ اور بڑا بتمیز اور موپھٹا لڑکا تھا میرا اس کے ساتھ ایک دو دوہ واقعہ ہوا ہے میں نے اس کو کسی پولیس افسر کے بارے میں کوئی بات کہی کہ یار تم ان کا برا کرنا سوچ دو مجھے یہ کچھ اہری کے اندر ملتا نا اور میرا ایک دو جونہ بڑے بھی وہاں پر کھڑا تھا آج بھی وہ زندہ کوئی بندہ سے کنفرم کر لے اس لڑکے کا کرسی کے اوپر بیٹھے رہنا اور مجھ سے بیٹھے ہوئے فلم ہی انتاز میں بات کرنا اور ڈائلاغ بولنا میں نے اسی وقت اپنے دوست جونہ بڑے کو کہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ بھی ایک اور لڑکا تھا لاہور میں وہ بھی آج دنیا پہ نہیں یہ اسی طرح کا فلم ہی مٹا ہے تو ناظرین وہ فلم ہی مٹا کہاں پہ گیا میرے پروگرم کو دیکھ کے جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی دکھایا کریں اپنے دوست احباب کو اس کے جو ہے نا ووٹس اپ پہ میسیجز کیا کریں میرا جو موبائل نمبر ہے میرا ووٹس اپ نمبر ہے میرا یوٹیوب چینل جو ہے نا شاہد چودری اوفیشل کے نام سے ہے میں نے اس ہفتے جو ہے نا اپنا تھوڑا ٹرنڈ چینج کی ہے میں آپ کو ایک نئی جدت نئے سٹائل کے ساتھ جو ہے نا اپنے پروگرمز جائے ان کا باقاعدہ طور پر ابھی نیا سلسلہ شروع کرنے لگوں میرا پروگرم دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے اور آپ کسی بھی قسم کی میری بات کی نفی کرنا چاہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں کمنٹ بوکس یا یہ حاضر ہے میں رپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنا خیال ہے کہ پاکستان زندہ بات